ایوین آر سی آر پر سرودل یہ آل پارٹی میٹنگ شروع ہو چکی ہے جن لوگ پال بالکل لے کر پردان منتری آواز پر یہ سرودل یہ بیٹر کپ سے تھوڑی ہی دیر پہلے شروع ہو گئی ہے لیکن میٹنگ سے پہلے ہی انہا سمرتکوں نے پی ایم آواز کے باہر پردرشن کیا ہے جن لوگ پال کے سمرتن میں ہنگامہ کر رہے لوگوں کو اس کے بعد پولیس نے آواز سے ہٹایا پولیس نے کئی لوگوں کو گراست میں بھی لے لیا ہے تو سفیرہ تیلیویزن سکرین پر آپ کے سامنے ہیں دیکھئے لگا ہے 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 تسویریں دیکھئے آپ تیلیویزن سکرین پر یہاں پر سیویل آر سی آر پر یہ تمام لوگیں کٹھا ہو گئے ہیں آپ جانتے ہیں آپ ایک دن پہلے ہی اربین کے جویوال نے یہ کہا تھا کہ سانسدوں کے گھر کا گھیراپ کرنا آپ شروع کیجے راملیلا ویدان سے تھوڑا تھوڑا گروپ وہاں پر پہنچے اور ان سے سوال کرے اور شاید اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ لوگ 7RCR پہنچے ہیں آج جہاں پر اول پارٹی بیٹک جو ہے میٹنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے محط ملوت رانے یہاں کا جائزہ لیے آئیے دیکھتے ہیں چلی لگتا ہے کسی وجہ سے ہم اسے نہیں چلا پا رہے ہیں کوئی ٹیکنکل پرابلم یہاں پر نظر آ رہی ہے ایک بار پھر آپ کو تصویر ہے ہم دکھا دیں رامن وہی پر موجود ہے ہمارے سمواداتا اس بیٹک پر نظر بنایاں ہوئے ہیں سیدھا رکھ کرتے ہیں رامن کا رامن ذرا بتائیے آل پارٹی بیٹک جو ہے میٹنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے لیکن کتنی دیر یہ بیٹک چلے گی کیونکہ زائر سی بات ہے چاہے ویپکشی دل ہو دوسری چھوٹی بڑی پارٹیاں ہو اپنے ماملے کو آگے رکھے گی اور سرکار ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے راستہ نکالنے کی کوشش کرے گی بلکل دیکھیں کہ آل پارٹی میٹنگ میں سرکار پوری طرح سے آمرائے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سرکار کی یہ کوشش ہے کہ جو بھی ٹیم انہ کے بتنیبیوں کے ساتھ باتچیت ہوئی ہے سرکار کی ان تمام مسوضوں پر سبھی راجنطک دلوں سے رائے لی جائے گی اور کہا جائے گا کہ ٹیم انہ کو بنانے کی لگاتار کوشش کی جارہی ہے اور سرکار انہ کی گرتی صحت کا خیال رکھ رہی ہے اور دیش کے سب سے بڑے ڈاکٹرز اور پوری ٹیم وہاں موجود ہیں لیکن ان ڈاکٹر کی صلاح کے مطابق انہ نہیں چل رہے ہیں اور اس بات کا دباؤ کافی زیادہ ہے سرکار کے اوپر کہ انہ کی بھگرتی صحت کو لے کر سرکار کے سبھی لوگ چنتی تھے اور کہیں نہ کہیں سرکار پر اس بات کو لے کر دباؤ بندہ ہے کہ اگر انہ کی مانگ نہیں مانی گئی تو انہ انشن نہیں چھوڑیں گے اور اسی کے سلسلے میں سرکار کے بڑے لوگوں سے بڑے مانتیوں سے بڑا مخرجی تک سے بات کی گئی ہیں انہ کی بردنیدیوں کی اور راج سلمان کورچیت سندیف دکشت کے ساتھ ٹیم انہ کی بردنیدیوں کی ساتھ بات چیت ہوئی اور ایک خاکہ تیار کیا گیا جس پر آل پارٹی میٹنگ میں سبھی راجنیتک دلوں کے نتاؤں کے سامنے اس خاکہ کو رکھا جائے گا سامنے رکھا جائے گا کہ ٹیم انہ کی طرف سے یہ شرطیں رکھے گئی ہیں اور ان شرطوں کو اگر نہیں ہم مانتے ہیں تو انہ ہزارے کا انشن جاری رہے گا اگر ان شرطوں کو مانتے ہیں تو آنے والے سمیمے سنویدھان میں کیا بدلاؤ کرنے کی جورت پڑے گی اگر ان پوری شرطوں کو مانتے ہیں تو راجنیتک دل کی جو میٹنگ ہے یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے اس بیٹھک کے بعد اگر سہمتی بنتی ہے انہ ہزارے کی مانگوں کو لے کر تب سرکار کوئی نیڑنے لے گی اور ٹیم انہ کو اس بات کی جانکاری دی جائے گی تو کتنی دیر یہ بیٹھک چل سکتی ہے میرے خیال سے ایک ڈیڑھ گھنٹا تو اس پورے مسئلے پر لگے گا یا اس سے بھی اوپر ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے سی سی پی اے کی بیٹھک ہوگی جاہر سی بات ہے وہاں بھی چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا اس کے بعد انہ کی ٹین کے ساتھ سرکار کی پھر ملاقات یعنی انہ کے انشن کے اگر بات کی جائے تو آج دیر رات تک لگتا نہیں ہے کہ انشن ٹوٹے گا دیکھیں اس آل پارٹی میٹنگ کے بعد ساڑھے چھے بجے سے پرائیم منسٹر نے افطار پر بھلایا ہے سبھی لوگوں کو اور افطار کا کارکرم ساڑھے چھے بجے نشچت ہے اس لئے ساڑھے چھے بجے سے پہلے یہ بیٹھا ختم ہوگی اس کے بعد تیم منہ کے پتریلیوں کو اس کی جانکائی دی جائی کہ آل پارٹی میٹنگ میں سرکار نے کیا تیک کیا ہے کن کن مدو پر سہمتی بنی ہے سبھی راجنجک دلوں کی سہمتی ملنے کے بعد جلی رمن اس پر نظر لگاتار اپنی بنائے رکھئے گا بیٹھا بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ سے لگاتا ہے اس مسئلے پر ہم باتچیت کرتے ہیں